شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اوڈنی حیدر رحمالہ ہے آج یعنی تیس مئی دوزار دیس کو میرا کلاس جماعت چہرم کے لئے اوہ اردو اور میرا آج کا جو انوان ہے وہ کہنا بڑھوں کو مانو تارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اردو کتاب میں جو اوپر کچھ لفظ لکھے گئے ہیں یہاں پہ لکھا ہے روک ٹوک امرت دشوار صدمہ ذلت یہ کچھ الفاظ میں نے دکھے ہیں یہاں پہ روک ٹوک یعنی پوچھ گش پوچھنا حساب لینا امرت اور بھی حیات دشوار 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 ہوگا مشکل صدمہ صدمہ ہوگا دکھ مصیبت ذلت گر سوائی پہلے میں آپ کے سامنے یہ کتاب بڑھوں گا یہ لیسن کیا لکھا ہے یہاں پہ کہنا بڑھوں کا مانو مان باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ہی ٹوک ہی روک ٹوک ان کے حق میں تمہاری نیامت کڑوی نصیتوں میں ان کی براہ امرت چاہو اگر بڑھائی کہنا بڑھوں کا مانو مان باپ کا عزیزو مانان جس نے کہنا دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا در ہے پڑھان صدمہ پڑھان صدمہ ذلت کا اس کا قسینہ چاہو اگر بڑھائی کہنا بڑھوں کا مانو تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بلے کی جتنی ہے امر چھوٹی اتنی ہے اقل چھوٹی ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑھوں کی ماضی چاہو اگر بڑھائی کہنا بڑھوں کا مانو پہرے بچو یہاں پہ جو یہ نظم لکھی گئی ہیں یہ کس نے لکھی ہے نیچے اس پہ دکھا گیا ہے یہ عطا فسین حالی نے لکھی ہے اس میں بچو آپ کے لئے نصیت ہے عطا فسین حالی صاحب نے اس نظم میں ہمیں یعنی بچوں کو کیا سمجھایا ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کے ماں باپ اور استاد استاد وہ اس کو کہلاتا ہے جس سے انسان سیکھتا ہے جس سے انسان کچھ اچھا سیکھتا ہے وہ ہے استاد چاہے اچھا یا برا سکھے استاد ہی سکھاتا ہے یہ تینوں ماں باپ اور استاد یہ تینوں خدا کی رحمت ہے نعمت ہے روک روک ان کے حق میں تمہاری نعمت اگر وہ روک ٹوک کرے پوجھ کش کرے حساب لے تو یہ تمہاری حق میں نعمت ہی ہے کڑوی نصیتوں میں ان کی برا ہے امرت جو ان کی کڑوی بری نصیت ہیں جو انسان کو کڑوی لگے یہ ہمارے لئے آپ حیات ہے آگے ہمارے لئے یہ رہ بری ہے چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو اگر آپ بڑائی چاہتے ہو بڑائی چاہتے ہو اچھائی چاہتے ہو تو بڑوں کا کہنا ماننا پڑتا ہے ماں باپ کا عزیزو ماں نانا جس نے کہنا ماں باپ کے جو پیرے ہیں عزیزو عزیزو عزیز مانے پیارا جو ماں باپ کا پیارا ہوتا ہے عزیز ہوتا ہے جس نے ماں باپ کا نہیں مانا ہے دشوار ہے جہاں میں عزت سے ان کا رہنا ان کے لئے مشکل ہے جہاں میں عزت سے رہنا ڈر ہے پڑے نہ صدما زلط کا اس کا سہنا ڈر ہے پڑے نہ صدما ڈر ہے کہ ان کو دکھ نہ پہنچے زلط کا اس کا سہنا تو ان کو زلط یعنی رسوائی زلط منہ رسوائی سہنا سہنا کو برداشت کرنا ہے ان کو زلط برداشت کرنے پڑے گی جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گا ان کو زلط سے رہنا پڑتا ہے چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو اگر بڑائی چاہتے ہو تو بڑوں کا کہنا مانو تم کو نہیں خبر کچھ برے بلے کی برے یعنی بری بلے وہ اچھے گی تم کو نہیں خبر کچھ آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے کچھ معلوم نہیں ہے اپنے برے بلے کی جتنی ہے عمر چھوٹی جتنی ہے عمر چھوٹی ہوتے اتنی ہے عقل چھوٹی اتنی عقل بھی چھوٹی ہوتی ہے ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی اسی میں آپ کے لئے بہتری ہے جو بڑوں کی مرضی جو بڑوں کی مرضی خوش بڑوں کی خوش ہے چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کو مانو اگر آپ بڑائی چاہتے ہو اچھائی چاہتے ہو تو بڑوں کا ماننا پڑے گا بڑوں کا ماننا یہ ہے آج کا تاپک انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آئند کے لئے اور دے آگے پڑیں گے تب تک کے لئے اجاز اللہ حافظ